اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور اسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں اللہ حروق وان الرحیم پیارے بہن بھائیو امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاکہ آپ کو سید سلامتی عطا فرمائے اگر آپ اپنے عمل کے لئے ہمارے مدرسے میں حاضر ہونا چاہتے ہیں یا عمل سیکھنا چاہتے ہیں یا عمل کے لئے آپ اپنے جیسے کوئی پیارا روٹ کیا ہے ناراض ہو گیا اس کے لئے عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنی بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ آپ کی مدد کی جائے گی آج جو عمل ہیں بہت پیارا ہیں اپنے پیاروں میں ناعتفاقی بہت زیادہ ہوتی ہے اپنے پیاروں میں ناعتفاقی بہت زیادہ کسی کا پیار کرنے والا چاہنے والا اگر وہ روٹ گیا ہے لڑائی کی وجہ سے جھگڑے کی وجہ سے بلا وجہ کسی بات سے وہ ناراض ہو گیا ہے یہ عمل ان کے لئے ہے عمل بہت خوبصورت ہے سورہ مبارک کا ہے سورہ اخلاص گیارہ بار پہلے ایک طریقہ سمجھیں گے ہم لیکن طریقہ سمجھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں نے آپ کو کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے شروع کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میں اس شخص کو جنت کے کناروں پر گھر دلوں اور زمانت دیتا ہوں اس بات کی جو جھگڑا چھوڑ دے خواہ وہ حق پر ہی کیوں نہ ہو بہت سے ایسی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں بہت سے ایسی پریشانییں ہوتی ہیں جس میں ہم حق پر بھی ہوتے ہیں لیکن ماف کر دینے والا بلند اور افضل ہیں ماف کر دینے والا اس لئے بلند ہے کہ اللہ کا سچا بندہ مومن بندہ جو لڑائی غلط بیانی غلط باتیں سننے کے باوجود بھی وہ اس کو ماف کر دیں اسی کے ساتھ پیارا سا یہ عمل شروع کرتے ہیں اس عمل میں ذکات مبارک کوئی بھی نہیں ہے وقت عشاء کا ضرور رکھئے گا کیونکہ ان کے جو عمل کے موکل ہیں یہ عشاء کی نماز کے وقت عبادت میں ہوتے ہیں تو پھر عشاء کی نماز پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد یہ عمل کیجئے گا دن جمعت المبارک کا خاص دن ہے اب جمعت المبارک کا دن کا کیا حساب ہے یہ بھی غور سے کبھی کبھی لوگ بہت غلط عمل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جمعہ جمعہ کی رات وہ جمعہ کی رات کو سمجھ کے ہفتے کی رات کا عمل کر رہے ہوتے ہیں ہفتے کی رات کو سمجھ کے وہ اتوار کا عمل کر رہے ہوتے ہیں اس طرح نہیں یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اب جمعہ رات جمعہ رات ٹھیک ہے جمعہ رات کی جو مطلب کہ جمعہ رات کی جو رات ہوتی ہے نا مغرب کے بعد ٹھیک ہے مغرب کے بعد آپ جب مغرب سٹارٹ ہوئی تو جمعہ شروع ہو گیا جس طرح بودھ کی رات ہوئی ٹھیک ہے بودھ کی رات جمعہ رات کی رات شروع ہو گئی ٹھیک ہے اب منگل کی جو رات ہوگی مغرب کے بعد تو پھر کیا ہوگا بدھ کی رات شروع ہو جائے بارہ بجے کا کوئی تعلق نہیں ہے اسی طرح جب اب جمعہ کا عمل میں آپ کو کہتی ہوں تو جمعہ رات کی رات کو شروع کریں تو جمعہ کا عمل کہلائے گا اگر جمعہ کی رات کو شروع کریں پھر ہفتے کا عمل کہلائے گا یاد رکھئے گا یہ باتیں اسی جگہ پر آپ زیادہ گلتی کر رہے ہوتے ہیں یہ باتیں آپ کو کبھی کوئی نہیں سمجھائے گا یاد رکھئے گا یہ عملیات کی خاص باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کی جارہی ہیں امید کروں گی آپ کو میری تمام ویڈیو اچھی لگری ہو اللہ پاکست جس کو قبول کرے میری کاوش کو بھی اور جتنے بھی آپ پریشان ہیں جتنی مشکل حالات میں ہیں جتنی بھی تکلیف میں ہیں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے آمین سم آمین اب سور اخلاص جب آپ نے پڑھنی ہے گیارہ بار جمعہ کو درود پاک گیارہ بار ہی پڑھنا ہے اول آخر گیارہ بار پہلے دروشی پڑھیں گیارہ بار سور اخلاص پڑھیں گیارہ بار پھر دروشی پڑھیں گیارہ بار نماز نماز کی پبندی ضروری ہے عمل کی تعداد گیارہ بار عمل کی تعداد گیارہ بار یاد رکھئے گا بار بار کہیں غلطی نہ اور دس دفعہ نہ پڑھ دیجئے گا بارہ دفعہ نہ پڑھ دیجئے گا یہ غلط ہو جائے گا اس حمل کو کرنے سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنے سے پہلے یا پڑھنے کے بعد آپ اپنا تصور قائم مضبوط رکھئے گا یعنی تصویر پر جب دم کرنا ہے تو تصور ہونا بہت ضروری ہے دس منٹ تصویر کو دیکھیں تصور قائم ہو گیا تصویر پر دم کریں یا تصور میں دم کریں لیکن تصور میں دم کرنا زیادہ موتبر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو تصویر پر دم کرنا بھی اگلی ویڈیو میں سکھاؤں گی آپ تصویر پر غلط دم کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی ایک راز ہے اب یہ چیزیں آپ کو سمجھ آگئی یہ نقش آپ اپنے کب بنانا ہے جب یہ تمام عمل کر لینا یہ نقش بنا کرنا آپ نے تکیہ کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں اپنے بازو پر باندھ سکتے ہیں خواتین کے لئے یہ آسانی ہے کہ نقش بنا کر تو یہ آپ نقش جو انسہ ہے وہ اپنے بالوں میں جو انسہ ہے وہ لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے یہ ایک بہت پیارا عمل ہے اور امید کروں گے آپ اس کی قدر جانے گا بہت آسان اگر عمل سمجھ نہیں آتی تو ضرور اپنی بہن سے رابطہ کیجئے گا مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں ضرور آپ کو سمجھاؤں گی انشاءاللہ ہر بات آپ کو جو عملیات میں خاص ہیں وہ بھی بتاؤں گی اگر آپ عمل کروانا چاہتے ہیں اپنی بہن کو یاد کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیں یہ تمام ویڈیو مدرسہ فاطمہ تساہرہ کی طرف سے پیش کی گئی ہیں جزاک اللہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخدارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخدارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخدارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخدارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ